اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ میں آلو چیز کباب کی ریسپی شیئر کروں گی بنا چکن کے بہت ہی بیسک سے مسالوں کا استعمال کرتے ہوئے جو آپ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کی بروں کی سب کی ہی انشاءاللہ یہ فیورٹ ہونے والی ہے ریسپی تو آج اللہ جواب زبردست ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میں نے آلو لیے انہیں بوائل کر لیا بوائل کر کے چھلکے اتار لیے انہیں میش کر لیں گے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آلو کی ٹکی نرم ہو جاتی ہے ڈیلی بڑھ جاتی ہے تو آلو آپ لوگ میش کر کے اچھے ایسے تھنڈا کریں گے اس کے بعد پھر کوئی اور چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آلو بوائل کر کے فوراں سے پانی سے آپ نے نکال دینا نہیں ایک چائے کا چمچ خوشک دنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ کرش کیا ہوا زیرہ بھنا ہوا نہیں ہے بس ابھی میں نے اس کو کرش کیا ہلکا سا نمک اپنے ذائقی کے حساب سے میں نے ایک چائے کا چمچ شامل کیا ہے چلی فلکس تین چوتھائی چاہی کا چمچ نمک مرچ اپنے ذائقی کے حساب سے ہی آپ اڈریسٹ کریں گے کالی مرچیں آدھی چائے کا چمچ چارٹ مسالہ دو چھٹکی اپشنل ہے میں نے صرف دورہ سا فلیور کو انہانس کرنے کے لئے شامل کیا اور دو چھٹکی حلدی میں اس میں لار مرچوں کا پاورڈر نہیں یوز کر رہی تو اس لئے میں نے حلدی ڈال دیا کلر چینج کرنے کے لئے یہاں پہ دنیا دو سے تین کھانے کے چمچ پیاس چوب کیوی دو سے تین کھانے کے چمچ ہر ہی مرچیں کھانے کا چمچ جو میں نے یوز کر ہی زیادہ تیک ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میں بچوں کے لئے سپیشلی تیار کر رہی ہوں تو اس میں میں نے زیادہ مرچوں کے استعمال نہیں کیا اگر آپ اس سے بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ برڈ کرمز دو کھانے کے چمچ آپ ڈبروٹی کے سلائس لے کر گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے تو آپ کے برڈ کرمز بنجیں گے چلیں اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ لوگ میری ٹپس کو فولو کرتے ہوئے کباب یا کٹلس تیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ڈیلے نہیں پڑیں گے آلو ٹھنڈے کی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں باقی کی چیزیں شامل کی ہیں اور دیکھیں آپ ٹائٹ ہے اس کا مکسچر ڈیلہ نہیں ہے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں اگر تو آلو کا مکسچر اس سے زیادہ سوفٹ ہوا تو پھر آپ اس میں تھوڑے سے برد کرمز مزید اور شامل کر لیجئے گا اگر آپ میری ٹپس کو فولو کر کے بنائیں گے پھر ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے آلو ٹھنڈے کر کے یوز کیجئے گا اب آپ اپنی مرضی کے حساب سے مکسچر لیں گے بول بنائیں گے اور ہاتھوں میں دباتے ہوئے اس کو پیٹی کی شیپ دے دیں گے میں تھوڑے بڑے سائز کی کباب بنا رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی سائز رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں چلیں اگر آپ لوگ چیز سٹف کر کے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ مکسچر لیں گے آلو کا ہاتھے لی پہ پھیلا کے گریٹ کیوی موزریلا چیز یا اپنی پسند کی کوئی بھی چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیز بھی مزے کی لگے گی اس میں پھر سے آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے یہ دیکھیں پراپرلی سیل کریں گے بول بنائیں گے اور سیو اسی طرح سے آپ نے اس کو دو ہاتھیلیوں میں دبا کے پیٹی کی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست بہت زبردست تیار ہوتی ہے بینہ چکن کے بھی یہ ذائکے دار اور مزے دار بن کے تیار ہوتی ہے اتنی کونٹیٹی میں تات سے آٹھ آپ پیٹی تیار کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا آپ سائز کہہ رکھتے ہیں یہاں پہ دو انڈے لیں گے دو کھانے کے چمچ دودھ دو چھٹکیاں نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے یہاں پہ میں نے ایک برطن میں میدہ لے لیا ہے بیٹ کیا ہوا انڈا جو بھی کیا ہم لوگوں نے اور برڈ کرمز برڈ کرمز اگر نہ ہو تو آپ نے برڈ کے سلائس لینے ہے گرائنڈ میں ڈال کی گرائنڈ کریں گے تو برڈ کرمز تیار ہو جائیں گے یہاں پہ ایک ایک پیٹی اٹھائیں گے پہلے تو میں اس سے میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کروں گے میدے میں کوئی چیز شامل نہیں کیے ڈرائی میدہ ہے بس آپ نے اچھی طرح سے میدے میں کوٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو جدک کے جو ایکسس آٹا ہے وہ اتار دینا ہے اور جو انڈا ہم لوگوں نے تیار کیا تھا اس میں آپ کوٹ کریں گے فورک کی مدد سے آپ اس کو فلپ کریں گے اور برڈ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے تمام کباب آپ نے اسی طرح سے ہی کوٹ کر لینے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اسے ایک مہینے کے لئے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں کسی ٹرے میں لگا کے اسے فریزر میں لگ دیں جب یہ جم جائیں گے پھر آپ کسی زپ لوگ بیگ میں ڈال کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی پلاسٹک کے کنٹینر میں ایک لئے کباب کی لگائیں پھر پلاسٹک بچائیں پھر کباب اور اس کو ائر ٹائٹ کر کے آپ سٹور کر لیں کوکنگ آئل ہمیشہ کی طرح آپ نے سٹک ڈال کے پہلے ٹیسٹ کرنا ہے اگر تو اس طرح سے بولز بن جائیں پھر اس کا مطلب ہے کہ اوئل گھرم ہو گیا تھنڈے اوئل میں مٹ ڈالیے گا میں اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ فرائے کروں گی اس کو کوک کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ایک دو منٹ آپ ایک سائٹ پہ کھا لیں پھر آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے آپ اس کی سائٹ کو چینج کرتے ہوئے ہی فرائے کریں گے جیسے ہی آپ کو لگے کہ ایک طرف یہ ہلکہ ہلکہ کرسپیونہ سٹائٹ ہو گئے ہیں تو سائٹ چینج کر دیں اب جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے حساب سے ہی فرائے کریں گے مجھے پرسنلی تھوڑا سا ڈال کلر پسند ہے کیونکہ پھر وہ زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے بھی آپ چاہیں آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں چلے میں دوسرا بیچ بھی اس میں شامل کر دیا ہے میرے یہاں پہ ساتھ کباب بن کے تیار ہوئے تھے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سائز کتنا رکھتے ہیں دیکھیں سائٹ کو میں چینج کرتے ہوئے ہی اسے فرائے کروں گی میڈیم لو ہیٹ پہ اگر آپ ٹھنڈے اوئل میں ڈال دیں گے تو یہ اوئلی ہو جائیں گے ٹیمپریچر کا اگر آپ لوگ حاصل حیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کباب آپ کے اوئلی اور گریسی بلکل بھی نہیں ہوں گے سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا کلر آ گیا ہے لیکن بلکل بھی گریسی نہیں ہے تو ٹیمپریچر کا حیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی اسی طرح سے نون گریسی بن کے تیار ہوں گے تو اب آپ اس کی ذرا آواز سنیں تو آپ نے آواز سنی ہے اس کی باہر ولی جو لیئر ہے کتنی کرسپی ہے اب میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں کتنے چیزی ہیں کلر فل سے چیزی سے ذائقے دار خوبصورت یہ کباب بہت مزے دار تیار ہوتے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے چکن بلکل بھی یوز نہیں کیا آپ میں سے بہت سے لوگوں کی فرمائش آری تھی کہ بینا چکن کے بھی آپ کباب بنا کے دکھائیں تو یہ بینا چیز کے آپ اس کو آلو کے ساتھ بھی صرف بنائیں گے بینا چکن اور بینا چیز کے تب بھی یہ مزے کے لگتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چیز لور ہیں تو دیفینیٹلی پھر تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ کو تو آپ اسے چیز کے ساتھ بنائیں یا پھر بینا چیز کے ریسپی مست ٹرائے کرنی بنتی ہے اسلام علیکم میں ہوں مریم مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن اور آج میں آپ کے ساتھ کرسپی چائنیز سپرنگ رولز کی ریسپی شیئر کروں گی گرپے کرسپی کرنچی پرفیکٹ سپرنگ رولز کس طرح سے بنایا جا سکتے ہیں اس کے لئے میں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ رولز میں نے ریگلر رولز سے تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے تیار کی ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو آج پھر بینا ٹائمز آئے کیے زبردست قسم کی ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن بوائل کریں گے دو سو پچاس گرامز مطلب کہ ایک پاو بولنس چکن میں نے یہاں پہ چکن بریسٹ کا استعمال کیا ہے دو کپ پانی یا پھر جتنی بھی ضرورت ہوگی اس کو پکا لیں اتنا کہ چکن جو ہے وہ ٹنڈر ہو جائے مطلب کہ گل جائے جب چکن گل جائے گی آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو شرٹ کر لیں گے یقنی ویسٹ نہیں کرنی یقنی کو سٹرین کریں گے اور اسے آگے چل کے یوز کریں گے یقنی یہاں پہ ایک کپ بچی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایک کپ بھی ہو آدھا کپ ایک کپ جتنی بھی بچے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ککنگ سٹارٹ کرتے ہیں کھلے برطن میں ڈیر کھانے کا چمچ مکھت میں نے انسالٹڈ بٹر کا استعمال کیا ہے اور ڈیر کھانے کا چمچ کوکنگ آئل کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں میں نے زتون کا تیل استعمال کیا ہے ایک چائے کا چمچ لہزن اور ادرکی پیسٹ شامل کریں گے تھوڑا سا پکا لیں کہ لہزن کے کچھے پن کی سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جے لیکن کلر چینج نہیں کرنا چھوٹے سائز کی ایک پیاز جس کو میں نے بہت موٹا موٹا اور رف سا چاپ کر لیا ہے اتنا پکا لیں کہ بس تھوڑا سا سوفٹ ہو جے کلر چینج نہیں کرنا میدہ دو کھانے کے چمچ یاد رہے کون کلار نہیں ہے یہ میدہ ہے دو کھانے کے چمچ مجنگ سپون سے مجر کر کے تھوڑا سا اس کو آپ نے بھوننا ہے قریبا ایک منٹ کے لیے کس کا کچھا پن ہتم ہو جے ہلکی ہیٹ پہ کلر ہم نے چینج نہیں کرنا کلر چینج ہوگا تو ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا یقنی جو ہم لوگوں نے سٹرین کر کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے کالی مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقی کے حساب سے ایک چکن کی کیوب جو کہ اوپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں نہیں تو سکپ کر دیں ڈالیں گے تو زیادہ ذائقی دار تیار ہوں گے اتنا پکا لیں کہ یہ ٹھک ہو جائے بہت اچھی طرح سے ٹھک ہونا ضروری ہے ہمیشہ کی طرح نمک اور مرچ اپنے ذائقی کے حساب سے ہی آپ نے شامل کرنا ہے جب یہ اچھے سے ٹھک ہو جائے تو ایک کب جولین کٹ کی ہوئی گاجر اور ایک ہی کب شیملہ مرچ میرے پاس ڈیفرنٹ کلرز کی تھی تو میں نے وہی یوز کی ہے لیکن آپ کسی بھی کلر کی یوز کر سکتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ ہرہ پیاز بول لچوریٹ کیا ہوا چکن جو سٹارٹنگ میں ہم نے کیا تھا اور دو سے ڈائی کپ بند گو بھی سلائس میں کٹ کی ہوئی ایک کھانے کا چمچ چلی سوس یا ہات سوس یا پھر زائقی کے حساب سے سویا سوس لائٹ والا ایک کھانے کا چمچ اسے ٹوز کرنا آپ نے اتنا کہ اچھی طرح سے وال کمبائن ہو جائیں تمام چیزیں لیکن میڈیم ہائی ٹو ہائی ہیٹ پہ ہی آپ نے اس کو کوک کرنا ہے لو ہیٹ پہ کریں گے تو سبزیاں سوفٹ ہو جائیں گی ہم نے سبزیوں کو سوفٹ نہیں ہونے دینا سبزیاں ہم نے کرنچی رکھنی ہے دیکھیں پانی ڈائی ہو گیا چھولہ بن کر دیں اور سائٹ پہ رکھ دیں یہاں پہ ڈشک میں نکال دیا تھا یہ تھنڈا ہو گیا آپ گور کریں اچھا ہاسا چکن ہے اس کے اندر تو اگر آپ کوانٹیٹی کو بڑھانا چاہیں تو اس میں سبزیاں مزید اور ایڈ کی جا سکتی ہیں میڈا آئی کھانے کا چمچ اس میں پانی ڈال کے پتلی سی پیسٹ تیار کر لیں گے مکس کر لیں اچھے سے یہ دیکھیں تھوڑی سی رنی ہے ایک سائٹ پہ رکھ دیں سپرنگ رول شیر جتنی بھی ضرورت ہوگی آپ کتنی سٹوفنگ کرتے ہیں اس کے اندر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے اس میں چکن اچھا ہاسا ہے تو آپ اپنے ہی ساپ سے اس میں ویجیٹیبلز مزید اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایک کورنر میں رکھیں گے سٹوفنگ ویڈیو میں آپ گور کریں تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہوئے آپ نے سائٹ سے اس کو پہلے فولڈ کرنا ہے اب جو ہم لوگوں نے میدے والی پیسٹ تیار کی ہے وہ اپلائے کر دیں گے کورنرز میں میک شور کہ آپ ہر طرف یہ سلڑی اچھی طرح سے اپلائے کریں تھوڑا سا پریشر دیتے ہوئے اس کو رول کر دیں گے بس اسی طرح سا ہی آپ نے تمام رولز تیار کر لینے ہیں اگر آپ تو گھر پہ شیرز بنانا چاہتے ہیں تو میں یہ بنانا سکھا چکی ہوں آپ سرچ کریں سپرنگ رول شیرز بائی کوکنگ پیشن کسی بھی زپ لوگ بیگ میں یا پھر ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے آپ ایک مہینے کیلئی فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں فرائے کر کے فائنل لوک آپ کو دکھا دیتے ہیں کوکنگ آئل لیں گے سٹک ڈال کے ٹیسٹ کریں جب سٹک کے اردگرد ہلکے ہلکے بابلز بنیں تو مطلب کہ آئل ریڈی ہے سپرنگ رولز آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں گور کیجئے گا کہ ہیٹ بہت زیادہ تیز نہیں ہے میڈیم لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ آپ نے فرائے کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے برطن کے اوپر آئل کی کونٹیٹی پہ اور کتنے رولز ایک ٹائم پہ فرائے کیے جارے ہیں میں نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ فرائے کیا ہے اس طرح سے ہلاتے ہوئے تاکہ ایک جیسا کلر آج ہے آپ کو جتنا بھی کلر پسند ہے لائٹ ڈارک آپ اپنے حساب سے اس کو فرائے کریں گے لیکن ہیٹ کا آپ نے دھیان کرنا ہے آپ نے زیادہ تیز ہیٹ پہ فرائے نہیں کرنا اور تھنڈے آئل میں اس کو بلکل بھی نہیں ڈالنا یہیں پہ شیک کریں تاکہ ایکسس آئل اس کا نکل جائے ٹیشو پیپر اخبار کاغذ پہ آپ نے نہیں نکالنا سٹرینر میں نکالیں گے تاکہ یہ زیادہ ٹائم کے لئے کرسپی رہیں کٹ کر کے آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جب آپ اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ فرائے کریں گے تو اس کی اندر والی لیئرز بھی کرسپی ہوں گی اور یہ بلکل بھی اویلی نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سپرنگ گلز کی شیئرز کے اندر تک اویل چلا جاتا ہے السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نون فرائیڈ چکن چیز برڈ رولز کی ریسپی شیئر کروں گی بہت کریمی چیزی چکن کی سٹفنگ تیار کریں گے بینہ فرائے کیے اسے تبوے پہ ہم لوگ تیار کریں گے چکن کی سٹفنگ کو آپ لوگ بنا کے سٹور بھی کرسکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ آج ہی پھر جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھانے کا چمچ اولو اویل یا پھر آپ مکھن یا گی کا بھی استعمال کرسکتے ہیں تین سے چار کھانے کے چمچ چوب کیا ہوا پیاس کچھ سیکنڈ سے فرائے کریں گے بہت زیادہ سبڈیوں کو ہم نے سوفٹ نہیں کرنا کچھ سیکنڈ فرائے کرنے کے بعد ساتھ اس میں شیمرہ مرچ ڈال دیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ کسی بھی کلر کی شیمرہ مرچ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسے بھی آپ نے کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کرنا ہے لو ہیٹ پہ کھوٹنگ کریں گے بونلس چکن ہے ایک سو پچیس کرام جسے میں نے بوئل کر کے شرٹ کر لیا ہے آدھی چائے کا چمچ لہسن کا پاورڈر ہے تازی پیسٹ اگر ڈالنی ہو تو پھر پیاس کے ساتھ ہی ڈال دیجئے گا لہسن کی تازی پیسٹ ٹھیک ہے کچھ سیکنڈ آپ نے اس کو بھی فرائے کرنا ہے مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے ہلکی آنش پہ کوکنگ کرنی ہے ہری مرچے ڈالیں گے اپنے ذائقی کے مطابق باری کٹی ہوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیکھی ہے کالی مرچوں کا پاورڈر اور آدھی چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقی کے مطابق ایک چائے کا چمچ چلی سوس یا پھر ہارٹ سوس مکس کریں گے نمک اور مرچ اپنے ذائقی کے مطابق ڈالا کریں نمک اس ریسپی میں کم رکھئے گا کیونکہ اس میں چیز کبھی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو نمک اپنے ذائقی کے مطابق ڈال لے تھوڑا سا مکس کریں گے میں نے آدھی چائے کا چمچ نمک یوز کیا تھا اور بلکل پرفیکٹ تھا آپ دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے دو کھانے کے چمچ موزریلا چیز دو کھانے کے چمچ یہاں پہ میں نے میکسیکن چیز کا یوز کیا آپ لوگ چائرڈر چیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ میونیز ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے ہیٹ آپ نے لو رکھنا ہے تیز آنچ پہ نہیں پکھانا اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے تو چان سے زیادہ ہیں جلنے کے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ چیک کریں کیا کریمی اور چیزی چکن کی سٹفنگ تیار ہوئی ہے بہت ہی کم مسالوں کا استعمال کی ہے اس ریسپی میں آپ اس کو تھنڈا کر کے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر زی بلوگ بیگ میں دو ہفتوں کے لیے رول بنا کے اگر آپ لوگ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس سٹفنگ کو تھنڈا کر کے فریزر میں سٹور کر لیں جب بھی آپ کو چاہیے آپ اس کو ڈی فروز کریں اور پھر تازے رول بنا کے استعمال کریں ٹھیک ہے بہترین قسم کی سٹفنگ تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ برڈ کے سلائسز لینے گے جو بھی آپ کو برڈ پسندہ بیوز کر سکتے ہیں رولنگ پن کی مدد سے رول کریں گے بیرنگ کی مدد سے آپ تچی طریقے سے اس کو رول کر لینا ہے اور اس کے کنارے اتار لینا ہے آپ لوگ چاہیں تو سائرز اتارنے کے بعد رول کر لیں یا پھر رول کرنے کے بعد سائرز اتار لیں جیسے میں اتار ہی ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کو سلائسز چاہیے آپ لوگ بنا کے رکھ سکتے ہیں اتنی سٹفنگ میں نو سے دس رول تیار کیے جا سکتے ہیں میرے نو رول تیار ہوئے تھے ان سائرز کو آپ نے زائے نہیں کرنا اس کے برڈ کرمز بنا لینا ہے اب آپ لوگ چاہیں تو تمام سلائسز کو اکٹھے کر کے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ تمام سلائسز جو ہیں وہ ایک ہی سائز کے ہوں گے ان کی شیف بھی ایک جیسی ہوگی تو یہ آسان طریقہ ہے میرے نو رول تیار ہوئے تھے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی چکن کی سٹفنگ کرتے ہیں اور برڈ کی سلائس کا سائز کتنا ہے تو جتنے بھی بنیں گے ایک سو پچیس کرام چکن ہے تو نو دس رول اس میں تیار ہو جائیں گے بہت زبردست قسم کے تیار ہوتی ہیں چلیں اب ایک ایک سلائس پکریں گے اس کے اوپر جتنی بھی آپ کو سٹفنگ پسند ہو اس کے اوپر ڈالیں گے اس کو سپریٹ کر دیں گے کم زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق چکن کی سٹفنگ اس کے اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں پانی لگائیں گے پانی جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ لگانا ہے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے رول کر لیں گے میرے پاس جو بریڈ ہے یہ فریش نہیں ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تازی بریڈ کا استعمال کریں میری تین چار دن پرانی ہے اس سے ہلکے ہلکے سے آپ کو کہیں کہیں کریک نظر آ رہے ہیں اگر آپ لوگ تازی بریڈ استعمال کریں گے تو بہت پیارے سے سمودھ سے آپ کے رول تیار ہوں گے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے ہمارے رول وہ ٹھیک نہیں بنتے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ بریڈ تازی نہیں ہوتی تو بریڈ اگر تازی ہوگی تو رول آپ کے بہت ہی اچھے تیار ہوں گے ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ دیکھ لیں اس کو کوئی زیادہ محنت نہیں ہے کہ آپ کو اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی چپکانے کے لیے بس دو تین سیکنڈ آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے جب رول کریں گے جیسے ویڈیو میں ابھی آپ کو دیکھے گا جیسے میں کر رہی ہوں بس چپک جائے گا پانی لگا ہوگا تو چپک جائے گا چلیں آپ توا لیں گے مکھن یا پھر گی یا پھر اوئل کسی بھی چیز سے آپ توا کو گریز کر لیں میں مکھن کا یوز اس لئے کر رہی ہوں کہ مکھن لگانے سے جو اس کے اوپر گرل مارکس آئیں گے وہ تھوڑے سے براؤن کلر کے ہوں گے ڈرک براؤن کلر کے جو کہ اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی آپ آئل کے ساتھ گریز کرنا چاہتے ہیں تو آئل کسا کر لیں دیکھ رہے آپ تواسر ڈرک کلر آیا اس لئے کیونکہ ہم نے اس مکھن کا استعمال کیا باقی آپ گی کا بھی یوز کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے طووے پہ آرام سے آجیں گے آپ اس کو رکھ 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 سائیڈ کو چینج کرتے رہنا ہر طرف سے آپ نے اس کو سیکھ نہ ہے اور دیکھیں اس کے اوپر کتنے زبردست قسم کے گرل مارک آگئے ہیں تو اس کو اتار لیں گے بہترین قسم کے رول ہمارے تیار ہیں جتنا بھی کلر آپ کو پسان دو آپ اتنی جرک کر سکتے لیکن ہلکی آج پکائیے گا تاکہ اندر تک یہ کو ہو جائے اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کرسپی فرائیر چکن بائٹس کی ریسیپی شیئر کروں گی جسے آپ لوگ بنا کے ایک مہینے کے لئے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہمیشہ کی طرح سٹی بی سٹی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ 500 کرام مطلب کہ آدھا کلو چکن ہے جس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں cut کر لیا دو کھانے کے چمچ سر آدھی چائے چمچ لال مرچوں کا پاوڈر یا ذائقے کے مطابق کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے چمچ نمک کا یوز کیا آدھی چائے کا چمچ چلی سوس یا ہار سوس آپ اپنے ذائقی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے میں نے اس کو بلکل بھی سپائیسی نہیں کیا اچھے سے آپ نے کو مکس کرنا ہے کوٹنگ بہت اچھے طریقے سے ہوگئی آپ چیک کریں ایون لی میں سادھا کوٹ ہوگئے تمام پیس پہ آدھ گھنٹے کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں آپ لوگ اگر سپائیسی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اس پریسپی کے لیے ہمیں اس طرح کا چمچ چاہیے کوئی بھی آپ کسی بھی سائز کا اس طرح سٹرینر استعمال کر سکتے ہیں جو بھی گھر پہ آسانی سے مل جائے جتنی دیر چکن کو میرینیر کرنے کے لیے کچھ تیاری کر لیتے ہیں 3 کپ میدہ ہے all پرپرس فلار میریرنگ کپ سے میریرنگ کر کے 3 کپ اس میں ایک چھتھائی کپ کون فلار ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کوشش کر گے اس کو کم میدہ یوز کر کے بنائے تو کوٹنگ پھر اتنی اچھی نہیں ہوگی تو 3 کپ کی میریرنگ میرے حساب سے ٹھیک ہے برطن تھوڑا کھلا استعمال کیجئے آدھے گھنٹے کے بعد پیسیز لیں گے میدے میں اس کو پھر آپ پانی برطن میں لینا پڑے گا ایکسٹر جو اس کو جار کے اتار لیں پانی میں ڈپ کریں گے اس میں کوئی منٹ یا سیکنڈ کا حساب نہیں ہے صرف آپ نے اس کو پانی کے ڈال نا اچھے سے میک شور کہ تمام پیسز گیلے ہو گئے اور اس کو نکال لینا پھر سے آٹے میں ڈالیں گے اس کو اس طرح سے آپ نے فولٹ کرنا ہے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں آپ نے پریس کرنا ہے اتنی دیر کہ میدہ کوٹ ہو جائے ایک میدے کی لیر بن جائیں اس کے بعد آپ نے گول گول گھما کی کرمز بنانے اگر کرمز ٹھیک سے نہیں بنت میدے کی لیر رہ گی تو وہ بہت سخت کوٹنگ ہو جائے گی تو یہاں پہ میدے کو اچھی طرح جار لیں اور اس کی کرمز بن جائیں گے پھر سے ایک دفعہ آپ لوگ چیک کر لیں میدے میں ڈال نیچے صرف اس کو کور کرنا میدے میں اس طرح سے کوٹ ہو جائیں گے تو چمچ میں ڈال پانی میں ڈپ کر نا پانی میں چھوڑ اس کو پھر نکال کیونکہ چکن کے پیس ہم نے اوپر نیچے رکھ ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اوپر گیلے ہو جائیں پانی میں چھوڑ نکال جار لیں پانی پیچ طرح سے جائیں آپ دیکھ لیں کہ تمام پیس پر لگ گیا پھر آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے چاہے ایک ہاتھ یوز کریں چاہے دو گول گول گمان تاکہ اس کے پر میدہ گیلے گیلے چکن کیوپر وہ کرمز بن جائیں اگر وہ کرمز نہیں بنتے میدے کی موٹی سی تیار جمی رہ گی تو جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو وہ سخت اس کے کرمز ہوں گے مزہ نہیں آئے گا کھانے کا ہمیں لائٹ سے کرمز رہی ہیں آپ دیکھیں آپ کو چکن فیل ہو رہا نیچے ایسا نہیں کہ میدے کی لیئر نہیں ہے چکن فیل ہو رہا اور میدے کے جتنے بھی چکن ٹین یا سناک سائز جو فیر چکن امریکن فاس فوڈ کی میں بات کر رہی ہوں اس کے کرمز میں فرق ہوتا ہے زنگر چکن کے زیادہ ہیوی ہوتی ہیں اس کے کرمز اس کے زیادہ نہیں ہوتے بہت لائٹ سے ہوتے کوکنگ آئل لے جتنے بھی آپ لینا ہتم نہ ہو جائے جب یہ کرسپ ہون سٹارٹ ہوں گے تب چمچ آپ نے چلانا سٹارٹ کرنا ہے یہ پانچ منٹ کے بعد دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن ہے اتنا فرائے کر لیں جتنا بھی آپ کو کلر پسند ہے 10 سے 12 منٹ لگیں گے چکن کی ٹھیکنس کتنی ہے چکن کے پیس کی مجھے 12 منٹ لگے تھے کیونکہ میں نے موٹے پیس کٹے ہوئے اس لیے آپ دیکھ لی جائے کہ پسند پیس کٹیں تو پھر یہ 8-10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے میڈیم لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ آپ نے فرائے کرنا ہے ہیٹ برطن کے سائز پہ کوکنگ آئل کتنا لیا چکن کے پیس کتنے ڈا رہے آپ گوھ کریں آئلی نہیں ہے چکن بلکل بھی گریسی نہیں ہے کسی ٹیشو پیپر پہ کسی اخبار پہ کسی پیپر ٹاول پہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے سٹرینر میں نکالنے یا ڈائریکٹ آپ سرونگ پیٹ میں نکالیں کیونکہ ہم نے اس کو بالکل رائٹ ٹیمپریچر پہ فرائی کی ہے اور یہ گریسی نہیں ہے اگر آپ اس کو لو ہیٹ پہ فرائی کرتے ہیں ایک تو اس کو زیادہ دیر کے لیے فرائی کرنا پرے گا اور کیا ہوگا کہ وہ سخت کوٹنگ ہو جائے گی جو کے مزے کی نہیں لگتی دوسرا یہ کہ وہ اویلی ہو جائیں گے تو آپ نے میڈیم لو ٹو میڈیم ہیٹ رکھنے ہیٹ آپ کو ایڈجنس کرنی پڑے گی اپنے برطن کے حساب سے ٹھیک ہے تو جب ایک دو دفعہ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کو اس کی ٹکنیک سمجھ میں آج ہے فرائی چکن کس طرح سے بنانے اس کے کرمز تو یقین جانے بازار سے کئی گناہ زیادہ چاہی گھر پہ بنایا جاتا ہے موٹی آٹے کی لیئر ہوئی تو یہ کرمز بہت سکت ہو جائیں ٹرائی ضرور کیجئے گا پریکٹس کے لیئے یہ سنیک سائز چکن بیسٹ ہے بنائیں اور انجوائی کریں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوش یہاں بانتے رہیں اللہ حافظ